صدر لوگ سبا سیٹ پرگتی شیل سماج وادی پارٹی لوہیا کے پرتاشی شیام نرائن یادو کے پکش میں روڈ شو کرنے کے بعد گروہ وار کو پارٹی کے راشتے ادھے شوی پال سنگھ یادو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے گڑ بندن اور بھاشپا کو نشانہ سادتے ہوئے کہا کہ کیول تین مہینے میں پارٹی پردیش میں کئی سیٹوں پر چنائی لڑ رہی ہے ابھی تو یہ ٹیلر ہے اصلی لڑائی دو ہزار بائیس میں ہوگی وارتہ کے دوران شوی پال سنگھ یادو نے کہا کہ سامنے آر یادو ہمارے پرگتی شیل سماج وادی پارٹی سیکلر کے گروہ پور سے پرتاشی ہیں یہ بڑے ہی دمخم کے ساتھ میدان میں اترے ہیں اور ان کی جیت ہونی نشچت ہے تین مہینے میں جو ہماری پارٹی کا گھتن ہوا ہے اسی تین مہینے میں پردیش میں چناؤ لڑ رہی ہے اس کی وجہ سے چاہے بھارتے جنتہ پارٹی ہو چاہے گڑ بندن ہو ان کو بڑی بچینی ہے یہ جو ہماری پرگتی شیل سماج وادی پارٹی ہے تین مہینے میں پورے اتر پردیش میں چناؤ لڑا ہے اور جنتہ کا جو ہمیں جن سمرتن ملا ہے اس کی وجہ سے بچینی ہے انہوں نے کہا کہ پرگتی شیل سماج وادی پارٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارتے جاندہ پارٹی سے اس چناؤں میں لڑکون رہا ہے بھارتے جاندہ پارٹی کو اگر ان کو ہرانا ہے تو گڑ بندن میں مجھے شامل ہوتے اور میری بہت بڑی مانگ نہیں تھی گڑ بندن میں کیول بھارتے جاندہ پارٹی کو ہرانے کے لیے ہم نے کوئی بڑی مانگ نہیں رکھی تھی اور ہم سماج وادی پارٹی سے الگ بھی نہیں ہونا چاہ رہے تھے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جیون میں جو ہم نے نیتا جی کے ساتھ جڑ کر کے سماج وادی پارٹی کو اچائیوں تک لے گئے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لیکن سماج وادی پارٹی میں اب سماج وادی پارٹی نہیں ہے اب وہ private limited company ہو گئی ہے اس میں ایسے ایسے لوگ جڑ گئے ہیں جنہیں سماج واد سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیتا جی اور ہم مایابتی جی سے لڑے نیتا جی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہا نیتا جی کے اوپر ایک ہی دن میں کئی مقدمیں لکھائے تھے اور کیا کیا بولا تھا پوری سماج وادی پارٹی کو گنڈا بولا تھا اور نیتا جی کو بولا تھا کہ یہ گنڈوں کے سردار ہیں اور انہی کے پیروں پر سماج واد کو ڈال دیا ہے اس سمجھ میں گورک پنیس سے بات کرتے ہوئے پرگتشیل سماج وادی پارٹی لوہیک راشتی ادیش شیو پال سنگھ یادو نے کہا گورک پرمیس شیم نرانی آدھا ہمارے پرگتشیل سماج وادی پارٹی کے پتہ سی اور بہت ہی مجبورتی کے ساتھ یہاں سے لڑ رہے ہیں اور ان کے جیت ہونی نشیت ہے جو ہم نے تیر مہینے کے ہمارے پارٹی کا گتھن ہوا تیر مہینے میں جو ہماری پارٹی پورے بیدیس میں تماؤ لڑی ہے اس کی بجے سے چاہے بہتی جنگ کا پارٹی ہو چاہے یہ گتھون نہ ہو ان کو بڑی بیچے نہیں ہے کہ یہ جو ہماری پرگتشیل سماج وادی پارٹی نے جو تین مہینے میں جو اکتر پورے اس میں چناؤ لڑا ہے اور جنگ کا جو ہمیں جن سمجھتن ملا ہے اس کی بجے سے بیچے نہیں ہے لیکن یہ تو ثابت کر دیا اس چناؤ میں بہتی جنگتہ پارٹی سے لڑ پون رہا اور بھاتی جنگتہ پارٹی کو اگر ان کو ہرانا ہوتا تو یہ گتھون نہن میں مجھے سامل کیے ہوتے ہیں اور میری بہت بڑی مانگ نہیں تھی یہ بہتی جنگتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے ہم نے کوئی بڑی مانگ نہیں رکھتی اور ہم سماج وادی پارٹی سے الگ بھی نہیں ہونا چاہ رہے تھے الگ نہیں ہونا چاہ رہے میں نے سوتا بھی نہیں تھا جیون میں جو ہم نے نیتا جی کے ساتھ جوڑ کر کے جو سماج وادی پارٹی کو اچھائیوں تک لے گئے تھے تو میں نے سوتا بھی نہیں تھا لیکن سماج وادی پارٹی میں سماج وادی پارٹی نہیں ہے اب وہ پرائیوے لیمٹیڈ کمپنی ہو گئی ہے اس میں ایسے ایسے لوگ چڑ گئے ہیں جنہیں سماج واد سے کوئی مطلب ہے نہیں سماج آپ نے دیکھ لیا ہے دیکھ لیا ہے نیتا جی اور ہمہ جنہیں مائیہ وطی جی سے لڑے ہیں مائیہ وطی جی نے کیا کیا نیتا جی کے لیے کہا اور کتنے ایک ائی رات میں ایک ائی دن میں مقدمے لکھائے تھے وہ کیا کیا بولا تھا پوری سماج وادی پارٹی کو گنڈا بولا تھا پوری سماج وادی پارٹی کو اور اتاہا تھا کہ نیتا جی کو بولا چاہتے یہ گنڈوں کے سردار ہیں یہ تو بولا تھا اور انہیں کے پورے سماج وادی پارٹی کو انہیں کے پیروں پر ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے دیکھے ویسے تو دیکھئے ہم ہمیسا سرکولر رہے ہیں اور ہم نے پریاس بھی کیا تھا ہم نے گٹھوانڈن میں بھی پریاس کیا تھا اور جو پانگرے سرکولر پارٹی ہے اس سے میں نے گٹھوانڈن کی بات کری تھا اب پورے دیز کو پتا ہے کہ کن لوگوں نے ہمارا گٹھوانڈن نہیں ہونے دیا ہے اور دباو میں بھی آگئے دباو میں بھی آگئے اس کی وجہ سے دیکھئے اللہ عنہ نشید اگر ہمارا گٹھوانڈن ہوا ہوتا تو بہاتی جندہ پارٹی اور موڈی بدھان منتی نہیں بن سکتے تھے اور دیکھئے یہ تو بٹاس کی چابی ہے بٹاس کی چابی ہے ابھی تو ہمارا یہ ٹیلر ہے اور ہماری جب لگائی ہوگی اصلی لگائی ہوگی دو ہزار بائیس ابھی تو تین مہینے کی پارٹی تھی تین مہینے کی پارٹی میں سبیر بیٹین ہیں بیٹین ہیں اور ہماری لگائی ہوگی دو ہزار بائیس ہم اکیلے فیصلہ یہ نہیں لے سکتے ہماری پارٹی ہے ہمارا سب کی ووٹ بھی ہے ہمارے سینئر لیڈر بھی ہے اب رجل چانے کے بار ہماری پوری پارٹی بیٹھے گی سینٹر پارٹی میں بوٹ بیٹھے گا اس پہ گمہیتہ سے بیٹھار کرے گا گمہیتہ سے بیٹھار کرے گا اور 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 دیکھیں ہم اس میں دیکھیں گے ایک تو بیٹھاس کا ناملہ ہے لیکن آج کے سمائے میں جب آپ نے تناؤں میں دیکھا ہوگا آج یہ پورے دیس اور پیدیس میں بیٹھاس کی ضرورت ہے اب کتنی بھی سمسیہ ہیں دیکھیں ایک تو سمسیہ ہیں بیٹھاس پھر ہے مہنگائی بیروزگاری ہسلی ہے بیروزگاری کتنے نوجوان بیروزگار ہو رہے ہیں بہتا چار ہے لگاتار بہتا چار بڑھتے چلا جا رہا ہے بیروزگاری بڑھتی چلی جا رہے ہیں کتنے نوجوان بیروزگار ہو رہے ہیں تو اس کی تو آپ نے دیکھا ہوگا ان پارٹیوں کو بڑی بڑی پارٹیوں کو اس کی چنتہ نہیں ہے جبکہ اس کی چنتہ ہونا چاہیے بیروزگاری کی چنتہ ہونا چاہیے مہنگائی کتنی گریبی ہے اگر گاؤں میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے جا کے جا کر کے انہ ستت سال کے بعد آج بھی جھوپڑی ہیں لوگوں کے اسپاس جھوپڑیاں ہیں مکان نہیں ہیں پانی کی سمجھا ہے آج بھی ہم نے کئی جلوں میں دیکھا ہے جا کر کے کروا پانی ہے ہاری پانی ہے پینے کی ببستہ پانی کی نہیں ہو پائی ہے یہ سمجھاں ہیں دیکھیں یہ تو میں نے سو سمجھ گئے ہیں میں نے انتظار بھی کیا میں نے کہا کہ میں نے کبھی سوتا نہیں تھا کہ ہمیں سماج باری پارٹی سے الگ ہو کر کے نئی پارٹی بنانا پڑے گی انتظار بھی کیا تو اب میں نے سو سمجھ گیا میں نے جو کہا کہ سیکلیا لوگوں کے ساتھ اور تو پھر اس کی بات ہم میں نے جو قدم آگے بڑھا لیا ہے اگر کہیں سہیدولر شلوگوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا تو ہماری پارٹی رہے گی اس کا تو کچھ مات چیت بن سکتے ہیں تو یہ ہم سے چونکہ ہم سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے